شیط مانے رہی میرے پیارے بہن اور بھائی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں تو خود پیارا خود ناصم عمل ہے سب بہنیں بھی کر سکتی ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بہنیں اپنی ہسپنٹ کے لیے کر سکتی ہیں شوگروں کے لیے کر سکتی ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں جائز کام کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ ناظ بلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ناظمان ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہیں جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہیں اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا حضب ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگی فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی بالد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بہت حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے چھیک ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا انہمگری نا اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نصیب کوئی وظیفہ نہیں ہے چلی آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لکھیں ہمیں وظیفے کی کرنے کے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایسی نہ کیونکہ مطلب کے لئے آگئے طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر آپ آج میں تسخیرے جو ہے پیاروں کا ہمارے بتانے لکھوں کتنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت خود بیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت خود سنگ دلی یا بہت خود زیادہ مطلب کی بہت خود برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت خود برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی وہ بات نہیں مانتا ہے پہلے کوئی ٹھیک ہے اور ایک دن سے ناروخ بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کی کسی کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خلط کام کے لئے عمل نہیں کرے حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو پر نقصان ہوگا اس کے ذمہ دارات خود ہوگی اگر آپ کوئی عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ رات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے افل غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا ٹھیک ہے غسل کے بعد بھی غسل کیجئے گا ایک پیانا پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے گڑا ملانے اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بھرک پیٹ کر آتی کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کو آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفی کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے پر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کریں گے وہ پانی آپ پی لیں آپ نے پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے ایک دن میں الحمدللہ اس کے اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل دین دن کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جو میرے آت کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک قیمان ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پان دن میں سات دن انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل سات کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کے جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ میں جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کم کرتا ہے الحمدللہ اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ازمائیں گے تو تو بناؤس میرے ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کلام کو پکار نہ لے چاہیے یہ گناہ بلکہ آپ تو اکل رکھے مصبوط عمل کریں انشاءاللہ کوئی بہن ہے اس کے شوگر ناراض ہے وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کے بیوی ناراض ہے تو اکل مصبوط رکھیں میں